بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ پاکستان کی وہ آواز پاکستان کی وہ سوچ آپ تک پہنچ سکے تو شاید میڈیا پر ہونے والے شور شرابے کے زیرے اثر نہیں پہنچ پاتی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سید عویس احمد بہت شکریہ آپ کا سید عویس احمد کہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہم پاکستان کی ٹیم کو اون کیا اور میں چھوٹا سا تعریف آپ کا اپنی طرف سے کرا کیوں پھر آپ سے کہوں گی ہم پاکستان کے ساتھ میں ویورز ہیں ان کو اپنے بارے میں بتائیں سید عویس احمد صاحب یہ یقین پاکستانی ہے اور گزستہ 20 سال سے پاکستان سے باہر مختلف ممالک میں اپنے خدمات انجاب دے رہے ہیں پیشے کے لحاظ سے سوفٹر انجینئر ہیں اور سب سے اہم بات کہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں دنیا کے اس ادارے میں جو کہ دنیا بھر کے تمام ممالک کو خود نمائندگی کرتا ہے اور ان کے حقوق اور ان کی ذمہ داروں کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں جی ہاں یونیٹی نیشنز پہ ایسے بابستہ ہے سید عویس احمد صاحب پاکستان میں آج کل ان کا ایک نیجی مسروفیت کی تحت قیام ہے تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم اس بارے میں بھی ضرور ان سے ملاقات کر رہے ہو جانے کہ وہ آج کل پاکستان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں اتنے عرصے بعد پاکستان آئے تو لیکن اس سے پہلے ایک فورمل انٹردکشن بہت اہم ہوگا تاکہ لوگ جان سکے اوکی، ایک شدرہ ارمید تھا جیب، ایک ایک مات کرنے جو سوٹیو میں بے آپ سید عویس احمد ایمیرہ پاکستان سے 41 سوٹیویر کے لئے اکسام سے ساوٹیو کے لئے نکلا تھا سوٹیویر انجینئرنگ سے ریلیڈیٹ جانس کے لئے اور اسپرین کلیتو رہے ہیں ایمیدلی اس کے بعد نورچ امریکہ پارٹکلرلی کانیڈا اور مئرکو ان ٹرے بیشن بگارے ہیں اور اسی دولار میں نے دو مانسٹرز انفرمیشن سسٹمز اور دوسرے جو ہے پیزس مینجمنٹ اور لاسٹ فائیویرز میں جو ہے پروگرم مینجمنٹ ایلیاز کو ڈیل کرتا ہوں جو مینز کہ یونائید نیشنز میں جتنی بھی آئی ٹی سرویسز ہوتی ہیں ان کو ڈیل کرتا ہوں جس میں تقریبا ہمارے چار سر قریب دیفرن سٹاف ہیں پاکستان آنے کا مرسد پاکستان آنے کا مرسد پاکستان آنے کا مرسد یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا کہ اپنا چھوٹا سا لیکن ایک جامعہ تعریف کرایا ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کچھ عرصے پہلے آئے ہیں اور اب آئے ہیں تو آپ کو جو نیا پاکستان ہے اس میں آکے کیسا لگا کیونکہ آپ جب پہلے آئے تھے تو نیا پاکستان شاہر صور فارم نہیں ہوا تھا اب آپ کو اور بای دو بے یہاں کچی سلوگن جو پاکستان میں پولٹیکل جتنی بھی جرنیز رہے اس میں سے سب سے در کیچی سمجھتا ہے آپ کے سمجھتے ہیں کچھ نیا لگا نیا پاکستان میں آکے کچھ ایسپریشنز آپ کی تھی جو پوری ہوئی ہیں پاکستان is a complex country تو اس میں کوئی بھی چیز جو ہونی ہے جو چینج لے کے آئے تھے اس کے لئے میکرو چینجز were required and from my point of view میرے اپنا پارٹیکلرلی خیال ہے کہ جو چینجز نیا پاکستان لے کے آئے ہیں وہ میکرو لیبل ہیں جس کی جو ایمپیکٹ ہے وہ آپ کو کم سے کم پانسے دس سال کے بعد نظر آن شروع ہوں what that means عام آدمی کے لئے یہ ایک مسئلہ ہے کہ اس کو جو بیسکس نیٹ رہے ہیں وہ آپی پوری نیو اور انڈیا جو مہنگا رہی ہے انفلیشن ہے اس کی وجہ سے جس کی سیٹویشن ہے آپ کو اس کی وجہ سے لوگ پرشان نظر آئیں گے لیکن at any given point دنیا میں جہاں پر بھی overall economy بہتر ہوئی ہے وہاں پر at the micro level of economy کو دیکھا جاتا ہے and then eventually gets to the micro level which essentially means کہ عام آدمی کے impact کے پڑھ رہا ہے ہمارے جو نیا پاکستان کو اگر آپ دیکھیں اس میں جو پولیسی ہیں this is my personal view i don't know if somebody agrees on that or not but basically بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ریمیتنسی ہیں یہ trust level ہے وہ overseas پاکستانیس کا میں نے overall کافی زیادہ improve دیکھا ہے اس government میں اس government میں particularly اس کی ایک prime example russian digital account کیونکہ اگر آپ دیکھیں اس سے پہلے بھی policies آئی ہیں کچھ initiatives آئے تھے جس میں بہتر قرض ہوتاروں اور سوالوں اور دوسری طرح اس میں لوگوں نے contribute کیا تھا اس کے بعد ایک long gap آیا تھا لوگوں کا پاکستان گورنمنٹ کو یا پاکستان میرے ریمیتنسی کو بھیجنے سے کیونکہ لوگوں کا trust نہیں تھا لیکن russian digital account ابھی اگر آپ دیکھیں جو ریمیتنسی آئی ہیں یا سے پہلے جو دیم فرنس وہ لوگ سکیپٹکس ہیں ابھی بھی کہ پاکستان میں جو چیزیں یا ریمیتنسیز یا مانی جو بھیج رہے ہیں وہ صحیح جگہ پہ اپلائز ہوئی نہیں ہوئی لیکن اس کے باوجود لوگوں کو ایک leadership پہ نیا پاکستان there are a lot of scepticism around it لیکن on the other hand I believe یہ چیز میرے خاند پاکست دست سال کے دران and obviously یہ کس میں بڑا فکتا ہے because if something changes and the consistency goes away then there will be a different problem but let's see like in personal view I think I see a big change and it's going to be and it's going to be obviously notwithstanding the fact that if you are a regular person who is a day to day operation run and if you are a person that is not going to be this thing but over the period of time I see there will be a change I see there will be a change I will ask you if overseas Pakistanis these governments or their leadership have more trust so there will be 3 major points which we have given this current leadership which is why there is trust I think trust is integrity I think major it doesn't matter at the personal level or professional level leadership is all about trust number one and leadership that we got here at least people regardless whether they agree with the policy of the government or not or peripheral ministries and everything but leadership there is integrity out there number one number two communication that are doing that cannot relay your message then it's a big trouble I think this government has done a good job and it goes from the leadership as well I have been in Canada for many years and this time the Canadian Prime Minister has been in the past five years one fundamental change has been utilized the media and social media and the government policies impact that started talking whether people agree or not that's another story but communication is the second thing that I think is very important and third thing is I think long-term planning because over the period of time we have given a laptop to someone or two thousand or 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 such initiatives which obviously you can develop a little fanfare but over the period of time this is giving something that means somebody is paying for that and that somebody is ourselves like people around us so this long-term planning is at least from my perspective the way I see it from outside not as an insider I think over the period of time this will impact and let's see how it's going to go okay okay now we are going to this interview but I want to ask a very important question because recently the current government has decided that overseas Pakistanis can vote in history in history and can make their needs and can and the process that very overwhelming overseas Pakistanis but in Pakistan there were some voices that were against it but I want to take a name like P.M.L.N. and Rashid said that that is wrong overseas Pakistanis who is outside and what is is the politics and what is what what is a government I think personally my experience is that overseas Pakistanis have no no gathering overseas Pakistanis don't talk about what's going on in Pakistan I can tell you that there is no engagement that I don't talk about what's going on overall Pakistanis to I I think overseas Pakistanis any initiative that comes in where they can pitch in for example Russian digital they actually come forward and contribute to that overseas Pakistanis would like to be engaged they are really concerned about what's going on in Pakistan and I think there is no better way that they will be part of political spectrum and regardless all these parties PMLN all these parties have their offices they are collecting money from there they are sending money to the people in Pakistan they are sending money to the people even New Jersey in New Jersey chapter in New York chapter if there is no need for them to be part of the election why they are even there I personally think they should be allowed to participate in the election and be with the voice of the people overseas it is very good message that political parties keep the political parties remain overseas so why miss this is valid and they should prove that it is right next time in elections we will wait to participate in in closing 14th of August independence day is quite close and you want to say something about Pakistan there is a message that is good Pakistan I think there is only one message as I said that I live in Pakistan and I live in war-toned countries it is a very precious thing independence is something you cannot believe that if you are not independent and you are under someone there there many difficulties south sudan is a recent country where people live who have been there I think respect your independence cherish that independence and love that country that you are in no matter how it is basically things will start to get better at some point but I think we should love our country and 40 nuggets I think is the time when we have to celebrate that time thank you so much to the viewers thank you to the viewers to the viewers thank you to the viewers to the viewers that you will enjoy overseas with this the first interview is a very wonderful interview and you will extract a lot of content that you can relate to all with this across our 旅行 with this peace him to him